اسلام علیکم دوستو اگر آپ ایک یوٹیوبر ہیں یوٹیوبر بننا چاہتے ہیں یوٹیوبر چینل چلانا چاہتے ہو یوٹیوب سے پیسے کمانا چاہتے ہو تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں ڈسکس کروں گا جو آپ کو یوٹیوبر چینل بنانے سے پہلے سیکھنی چاہیے مطلب اگر آپ ایک نئے یوٹیوبر ہو نئے کرییٹر ہو یا آپ کافی ٹائم سے یوٹیوب پر کام کرے اور آپ کا چینل گرو نہیں ہو رہا آپ کو کامیابی نہیں مل رہی تو آپ کو پہلے ان پوائنٹس پر عمل کرنا چاہیے اس کے بعد آپ کو چینل بنانا چاہیے سو آج کی ویڈیو کافی زیادہ ہیلپفل یوسفل ہوگی کیونکہ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ایسے پوائنٹس رسکس کروں گا یا ایسے پوائنٹ شیئر کروں گا جن کا سیکھنا جاننا آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے اور ایک کامیاب یوٹیوبر کے لیے وہ تمام چیزوں پر عمل کرنا بھی ضروری ہے سو بڑھتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو کی طرف دوستو پہلے نمبر پر بات کرتے ہیں کہ ہر بندے کا دل کرتا ہے یوٹیوب پر چینل بنائے اور یوٹیوب سے پیسے کمائے میں نے یوٹیوب پر ویڈیو بنائی کہ میں نے یوٹیوب سے اتنے لاکھ کمالی ہے کسی اور یوٹیوبر نے ویڈیو بنائی کہ میں نے یوٹیوب سے اتنے ہزار ڈالر کمالی ہے اسی دیکھا دیکھی میں ہر بندہ یوٹیوب کو تو جوائن کر لیتا ہے ہر بندہ یوٹیوب پر چینل بھی بنا لیتا ہے ہر بندہ یوٹیوب پر ویڈیوز بھی اپلوڈ کرنے ہی شروع کر دیتا ہے لیکن اس کو کچھ ایسے پوائنٹ جو کہ اس کو ذہن میں رکھنے چاہیے یا سیکھنے چاہیے سمجھنے چاہیے ان کا پتہ ہی نہیں ہوتا سو آج کی اس ویڈیو کے اندر سب سے پہلا پوائنٹ ہمارا ہے اگر آپ یوٹیوبر بننا چاہتے ہو یوٹیوب پر ویڈیوز اپلوڈ کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یوٹیوب کے بارے میں نولیج ہو ابھی بہت زیادہ ایسے یوٹیوبرز ہوں گے جن کو کی ورڈز کا نہیں پتا ہوگا جن کو ویڈیو اپلوڈنگ کا مکمل طریقہ نہیں پتا جن کو ایسیو کا نہیں پتا جن کو اپنی ویڈیو کی مارکیٹنگ کا نہیں پتا اور وہ یوٹیوب کو جوائن کر لیتے ہیں اس کے بعد دوسرے نمبر پر مین چیز جو میں نے کافی لوگوں کے اندر نوٹ کی ہے وہ ہے ویڈیو ایڈیٹنگ بہت زیادہ لوگ جسٹ ویڈیو کو کریئٹ کیا اور اپلوڈ کر دیا اس کو بہتر طریقے سے ایڈٹ نہیں کرتے اس کی نوائز شور شرابے کو ریمووڈ نہیں کرتے اس کو بہتر طریقے سے کسٹمائز نہیں کرتے اس کو لک نہیں دیتے اور اس کو اسی طریقے سے اپلوڈ کر دیتے ہیں آپ خود سے ذرا سوچئے کہ اگر ایک بلکل بے دھنگی ویڈیو میں کہیں پر ریکارڈ کر کر اس کو ویڈاود ایڈٹ کیے ویڈاود اس کی نوائز شور شرابے کو ریمووڈ کیے ویڈاود اس کو کسٹمائز کیے اس کے پار جو خراب ہے ان کو ریمووڈ کیے میں اگر یوٹیوب پر اپلوڈ کروں گا تو ظاہر سی بات ہے میرے سارے کے سارے ویورز جو ہیں وہ ڈراپ ہوں گے اور وہ کبھی بھی میری ویڈیو پر نہیں آئیں گے اس کے لیے کرنا کیا ہوگا سب سے پہلے مجھے ویڈیو ایڈٹنگ سیکھنی ہوگی ویڈیو ایڈٹنگ سیکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ کو جسٹ یوٹیوب پر سرچ کرنا ہے ہاؤو ٹو ایڈٹ یوٹیوب ویڈیو اگر آپ موبائل فون پر ہو تو موبائل فون ساتھ لکھیں گے اگر آپ کمپیوٹر یا لیپ ٹوپ کے یوزر ہو تو آپ ساتھ میں ہاؤ ٹو ایڈٹ یوٹیوب ویڈیو ان لیپ ٹوپ یا کمپیوٹر لکھو گے تو آپ کو بہت زیادہ ساری ایسی ویڈیوز ملیں گی جن کے اندر آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ ہر ہر سوفوئر ہر ہر اپلیکیشن کے بارے میں بتایا گیا ہوگا سو آپ نے فرسٹ کام کیا کرنا ہے آپ نے یوٹیوب کو جوائن کرنے سے پہلے ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھنی ہے مطلب آپ لوگوں کو کسی بھی قسم کی اگر کوئی ویڈیو دی جاتی ہے یا آپ اپنی خود کی کسی بھی قسم کی یا آپ ٹک ٹوک کے لیے انسٹاگرام کے لیے اس کے علاوہ فیس بک کے لیے یوٹیوب کے لیے کہیں پر بھی اپلوڈ کرنے کے لیے کوئی ویڈیو جو ہے وہ بنا رہے ہو یا آپ کو کوئی بندہ ویڈیو دیتا ہے تو آپ اس کو بہتر طریقے سے ایڈیٹ کرنا جانتے ہو آپ اس کو کسٹمائز کرنا جانتے ہو آپ اس کی نوائس وغیرہ کو ختم کرنا جانتے ہو آپ اس کے بیگرانڈ وغیرہ کو ریموو کرنا اس کو کلر دینا اس کو لک لائک بنانا جانتے ہو تاکہ آپ کو اگر یوٹیوب کے اندر آپ جا رہے ہیں آپ یوٹیوب کے ساتھ پار ٹیم اس کو لوگوں کو سرویسیز دے کے اس سے بھی پیسہ کما سکتے ہو سو فرسٹ پوائنٹ آپ نے فوکس کرنے کہ آپ نے ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھنی ہے اس کے بعد جو دوسرا مین پوائنٹ ہے جو کافی لوگ بس کرتے ہیں وہ ہے گرافک ڈیزائننگ جی ہاں آپ کو شاید پتا ہو کہ میں نے اس یوٹیوب کو جوائن کرنے سے پہلے پورا ایک سال گرافک ڈیزائننگ پر سرف کیا اور وہ الحمدللہ آرڈ میرے بہت زیادہ کام آ رہا ہے جب میں نے وہاں پر اپنا ایک سال لگایا تھا تو میں سوچتا تھا کہ میں نے کچھ بھی نہیں سیکھا لیکن آدھ الحمدللہ اس ایک سال کی ویڈیو مجھے بہت اچھے سے یاد ہے کہ میرا سازہ اکرام نے مجھے جو کچھ سیکھایا وہ واقعیتاً میرے لیے بہت زیادہ ویڈیوبل ہے اس میں میں نے گرافک ڈیزائننگ سیکھی جس کو آپ ٹائپنگ بھی کہہ سکتے ہو ساتھ میں کورل ڈراڈ آر فوٹو شاپ کو سیکھا جس کے اندر تھامنل وغیرہ بنانا ایمیجز بنانا ان کو ری ڈیزائن کرنا ان پر لکھائی کرنا یہ سارا کچھ میں نے سیکھا سو آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے کہ دوسرے نمبر پر آپ کو گرافک ڈیزائننگ لازمی سے سیکھنا ہے کیونکہ گرافک ڈیزائننگ ایک یوٹیوبر کے لیے ایک ویپ ڈیولپر کے لیے ویپ ڈیزائنر کے لیے یہ کوئی بھی آن لائن فیلڈ کے اندر کوئی بھی کام کرتا اس کے لیے گرافک ڈیزائننگ بہت زیادہ مائنے رکھتی ہے اور اس کو سیکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اگر آپ گرافک ڈیزائننگ نہیں سیکھتے تو آپ یوٹیوب پر کامیاب نہیں ہو سکتے کب تک آپ لوگوں سے تھامنل بنواؤ گے اور کب تک آپ اپنے تھامنل کو بے ڈھنگا کر کے بناو گے ضائع سی بات ہے یوٹیوب پر اگر آپ کی ویڈیو پر ویو آئیں گے تو وہ ایٹی پرسنٹ جو آتے ہیں وہ آپ کی ویڈیو کے تھامنل کی ویڈے سے آتے ہیں اس وقت اگر کوئی بھی بندہ یوٹیوب پر کوئی بھی ویڈیوز کو سکرول ڈاؤن کر رہا ہے تو وہ ان تھامنل کو دیکھ کر ہی اس پر کلک کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو اپنا تھامنل اکٹریکٹیو بنانا آنا چاہیے آپ کو اردو انگلش یا کسی بھی لینگویج میں اگر تھامنل بنانا پڑے تو آپ کو کوئی مشکل کام نہ ہو اور آپ اس کو ایزلی بنا سکے سو یہ دو چیزیں ہوگی اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو ہماری مین بات میں نے سٹارٹ میں بھی کی کہ آپ کو یوٹیوب کے بارے میں انفرمیشن ہونی چاہیے مطلب یہ ہے کہ آپ کو یوٹیوب کے بارے میں ڈیٹیلز سے پتا ہو یوٹیوب کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کا پتا ہو یوٹیوب کی پالیسیز کا پتا ہو بہت زیادہ لوگ آتے ہیں یوٹیوب پر ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں کسی کی اٹھا کے گانے ٹک ٹوک کی ویڈیوز اٹھا کر یا اپنی ویڈیو کے اندر ان کو نہیں پتا ہوتا وہ جہاں پر ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر بیگرونڈ میں کچھ میوزک وغیرہ چل رہی ہوتے ہیں وہ اپلوڈ کر دیتے ہیں بعد میں ان کا چینل اٹھ جاتا اور وہ ڈیس ہٹ ہو کے چینل کو چھوڑ کے چلے جاتے اور وہ سمنٹھیں کہ اون لائن ارننگ ایک فیک میتھڑ ہے یا اون لائن کام کرنا ہے ہی ٹوٹلی فیک تو آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے تیسرے نمبر پر کہ یوٹیوب کو مکمل جانجنا ہے یا آپ جس بھی پلیٹ فارم کے اوپر اگر آپ بلوگنگ کرنے لگی ہو آپ ویب ڈیوالپمنٹ ویب ڈیزائننگ سوشل میڈیا مارکٹنگ دیجیٹل مارکٹنگ فری لانسنگ یا کوئی بھی ایک سورس آپ نے جوائن کیا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے بارے میں ڈیٹیل سے جاننا ہے اس کو مکمل باج کرنا ہے what is یوٹیوب یوٹیوب کیا چیز ہے یوٹیوب کیسے کام کرتا ہے یوٹیوب پر چینل کیسے بنایا جاتا ہے یوٹیوب پر ویڈیو اپلوڈ کیسے کی جاتی ہے کی ورڈ کیا اقدار ادا کرتے ہیں ایسیو کیا چیز ہے کس طریقے سے ہم اپنی ویڈیو کی ایسیو کر سکتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کو رینک کیسے کر سکتے ہیں ہم ویڈیو کو اپلوڈ کیسے کرتے ہیں اپلوڈ کرنے کے صحیح طریقے کیا یہ ساری چیزیں جاننا آپ لوگوں کے لیے ضروری ہیں سو ایک کامیاب یوٹیوب کے لیے یہ تین پوائنٹ یہ تین باتیں اپنے یوٹیوب چینل کو بنانے سے پہلے ان کو سیکھنا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ ان تین چیزوں پر عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ عزیز اپنے پاس کون سا سکل نہیں ہے ان کے پاس یوٹیوب کے حوالے سے کتنی ایک information یا معلومات ہے ان کے پاس ویڈیو ایڈیٹنگ سے related information یا معلومات ہے میں یہ سو فیصد granted اور authentic کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ لوگ ان تینوں چیزوں کو پراپر سیکھ لیتے ہو آپ لوگ اگر یوٹیوب پر کامیاب نہ بھی ہو تو آپ کے پاس تین سکل آ چکی ہیں آپ یوٹیوب کے بارے میں مکمل جان چکے ہو وہ آپ لوگوں کو گائیڈ کر کے اس سے بھی پیسے کما سکتے ہیں آپ گرافک ڈیزائننگ کے مکمل ایکسپرٹ بن چکے ہو آپ لوگوں ڈیزائننگ کے لوگوں کے کبر وغیرہ پکچرز وغیرہ ایڈٹ کر کے اور ہی ڈیزائن کر کے اس سے بھی پیسے کما سکتے ہیں آپ ویڈیو ایڈیٹنگ میں ایکسپرٹ بن چکے ہیں آپ لوگوں کی ویڈیوز کو ایڈٹ کر کے یوٹیوبر کی ویڈیوز کو ایڈٹ کر کے اس سے بھی پیسے کما سکتے ہو سو ضروری نہیں کہ آپ جسٹ یوٹیوب کے لیے یہ سب کچھ سیکھیں گے بھائی آپ کی لائف کے اندر آن لائن فیلڈ سے ریلیٹڈ کم از کم جو میرا تجربہ ہے یا میرا ماننا ہے میرا کہنا ہے کہ آن لائن فیلڈ کے اندر اگر آپ انٹر ہو رہے ہو تو کم از کم دس سکیلز کے اندر آپ کو ایکسپرٹ ہونا چاہیے اگر آپ کی ایک سکیل جو ہے وہ ڈاؤن ہوتی ہے یا اس کی ڈیمان کم ہوتی ہے تو آپ دوسری سکیل کی طرف موو ہو جاؤ گے اگر دوسری میں کوئی ایشو آتا ہے تو آپ تیسری کی طرف موو ہو جاؤ گے سو ایک چیز پر کبھی بھی فوکس مت کیجئے ایک کو پروپر سیکھئے کیجئے اس سے پیسہ کمائیے ساتھ ہی دوسری کو لازمی سے سیکھئے دوسری میں پروپر انٹر ہو جائیے اس سے پیسہ کمائیے تیسری کو لازمی سے سیکھئے تاکہ آنے والے ٹائم کے مطابق آپ ہر سکیل کو جو ہے وہ ریڈی کر کے رکھیں سیکھنے میں کبھی بھی شرمندہ مت ہو جہاں سے آپ کو ایک لفظ بھی سیکھنے کو ملے اس کو سیکھنے یاد رکھیے کہ جو بندہ شرم کرتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا اور جو بندہ ہر بندے سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہے انشاءاللہ وہ کامیاب بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ سیکھتا ہے پھر وہ آگے سکھاتا بھی ہے سو میری ان باتوں کو لازمی سے فالو کریں انشاءاللہ العزیز آپ بھی ایک دن کامیاب ہو جائیں گے سوائی خوب کہ آپ کو یہ تین پوائنٹ یہ تین باتیں پسند آئی ہوں گی اور آپ ان پر عمل بھی کریں گے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نقش ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ